ٹیپس پارٹی اور ایمکی ایم کی حکومت تھی انہوں نے سپورٹ کیا جب ایک کمپنی سے دوسری کمپنی میں شیئر ٹرانسفر ہوئے تو پچاس ارب روپے اس وقت کے زرداری صاحب نے ہماری جیبوں پہ ڈاکے مار کے جو پیسے جمع کرتے ہیں ٹیکسوں کے وہ پیسے ادا کیے اپنی جیب سے نہیں دیے قومی خزانے سے اس مافیا کو ایک کی لائیبلیٹیز ادا کی اور ایک تازہ دم مافیا کی نئی شکل سامنے آگئی ابراج کیپٹل کی اور اس ابراج کیپٹل سے یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے قافلی پھر اس کے بعد ٹپس پارٹی پھر اس کے بعد نون لیگ ریکارڈ پہ چیزیں موجود ہیں کہ لابنگ کرنے کے لیے لوگوں کو خریدا ہے انہوں نے نون لیگ کے لوگوں کو خریدا ہے اس کی تردید آج تک نہیں آسکی کتابیں چھپ گئیں ہیں دنیا میں اس کے جواب نہیں دے سکا کوئی ہر جانے کا نو کریں نواز شریف صاحب کہ ان کے اوپر الزام کیوں لگائے کہ عارف نقلی نے ان کو خریدنے کے لیے لابنگ کی اور فلا فلا آدمی کو جو ہے وہ متعین کیا رہا اتنے عرب روپے لگائے کوئی تردید نہیں کرتا اس لیے کہ چیزیں بالکل دوٹوک اور واضح ہیں پھر لوگوں نے سمجھا تھا کہ اب تو تبدیلی آگئی اب تو دیانتداری سے کام ہوگا پتا ہے چلا کہ اس پورے دور میں جو پی ٹی آئی کا تھا کہ الیکٹرک کو ایکسٹرا آرڈنری سپورٹ ملی اور آپ کو یاد ہوگ جب لوڈ شیڈنگ بڑھ جاتی تھی تو گورنر ہاؤس پہ یہ سب جمع ہوتے تھے پہلے گورنر محمد زبیر تھے وہ بھی کے الیکٹرک کے سہولتکار بن جاتے تھے اور پھر اس کے بعد عمران اسماعیل تھے وہ بھی سہولتکار بن جاتے تھے لوڈ شیڈنگ ختم نہیں ہوئی اور بلنگ ختم نہیں ہوئی تیز میٹر چلنا بند نہیں ہوئے کلو بیک کے پیسے واپس نہیں ہوئے سوئی سادن گیز کے ایک سچبیس عرب روپے عدہ نہیں ہوئے اور کے الیکٹرک کو تمام مراد دی جانے ل گئی اور اس وقت یہ صورتحال ہے کہ اب دوبارہ سے حکومت تبدیل ہو گئی پھر نون لیگ آ گئی ہے اور پھر نون لیگ کے الیکٹرک مافیا کو سپورٹ کر رہی ہے یہ مافیا ہے اور اس مافیا کے یہ سپورٹر ہیں جو تمام افاقی اور زبائی حکومتوں میں شامل لوگ ہیں اور یہ سپورٹر ہیں جنہوں نے آج اس کو اتنا طاقتور بنا دیا کہ یہ پیسہ ہڑپ کرتے جا رہے ہیں ہماری جیبوں پہ ڈاکہ مارتے چلے جا رہے ہیں ہمیں اندھیروں میں مبتلا کرتے چلے جا رہے ہیں اور یہ سارے کے سارے لوگ ان کو سپورٹ کرتے ہیں اس لیے ہم پولٹیکل جدو جہد بھی صرف جماعت اسلامی کر رہی ہے اس کی پرائیوٹائزیشن کے دن سے لے کر آج تک اگر اس پورے عمل کو ایکسپوز کسی نے کیا ہے تو وہ جماعت اسلامی ہے باقی تو سم ملے ہوئے ہیں اسی طرح سے ہم گئے ہیں کوٹس کے اندر ہم گئے ہیں نیپرا کے جلاسوں میں میں پوچھنا چاہتا ہوں یہاں سے چودہ قومی اسمبلی کی سیٹے لینے والے یہاں سے پورا پورا جو ہے وہ منڈیٹ لینے والے یہاں پ اور جو ہے وہ اپنا کہتنے کے کراچی کو کہنے والے کہ اس اب ہمارا شہر ہے یہ سارے لوگ جن کو منڈیٹ ملا یہ نیپرا کی ہیرنگ میں کیوں نہیں آتے وہاں پر مقدمہ کیوں نہیں لڑتے وہاں جب تیریف کی اضافے کی بات تھی تب بھی جماعت اسلامی نے جدو جہد کی اور بڑی حد تک تیریف میں جتنا وہ اضافہ کرنا چاہتے تھے آج سے پانچ سات سال پہلے وہ ہم نے روٹا جس سے کراچی کے شہریوں کو اربو روپے کا فائدہ ہوا اسی طرح سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس و کوئی آواز نہیں ہے جماعت اسلامی جدو جہد کر رہی ہے اور آج ہم عدالتِ عالیہ میں آئے ہیں اور ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ اب یہ ججز جب پانی بلکل سر سے اوپر گزر چکا ہے اب خدا کے لیے ہم درخواست بھی کرتے ہیں اپنے آنریبل ججز سے کہ وہ اس کا نوٹس لیں اس پیٹیشن کے اوپر عمل درامت کرنے کے لیے قانونی ذابطے جو ہے وہ اختیار کریں فیصلہ دیں اور ایٹلیس یہ تو ہو جائے کہ ان سب کا فارنزیگ آٹیٹ ہو جائے فیول ایڈجسمنٹ چ ایڈجس کے نام پر جو کچھ انہوں نے کیا ہے دیکھیں یہ آج سے کتنے برس پہلے کی بات ہے کہ جب ایک وفاقی سیکریٹری پانی اور بجلی یونوز آگا صاحب تھے اور انہوں نے یہ بیان جاری کیا انہوں نے بتایا کہ اس وقت باسٹھ عرب روپے کی جو سبسیڈی ہے یہ فراڈ ہے یہ کے الیکٹرک کو فائدہ پہنچایا گیا ہے اور یہ کراچی کے عوام سے لوٹے گئے ہیں یہ پیسے ان کی وزارت تبدیل کر دی پھر اس کے بعد اس وزارت سے بھی فارق کر دیا اب تو وہ ریٹائر ہو گئ لیکن ایک آدمی نے آواز اٹھائی تھی اس کا کسی نے نوٹس لیا وہ کوئی بچہ نہیں تھا وہ ایک پڑا لکھا آدمی تھا وہ سب سے بڑے گریٹ کے جو سیکریٹریز ہو سکتے ہیں وہ تھے لیکن کسی نے نوٹس نہیں لیا اور ہم بھی چیختے رہے اور چلاتے رہے اس لیے نوٹس نہیں لیا کہ سب ملے ہوئے ہیں اور سب اس کے شریک جرم ہیں یہ فنڈ پکڑتے ہیں ابراج کے پٹل سے ابراج کے پٹل اور ابراج گروپ پورا اور ابراج انویسپنٹ جتنے بھی نام ان کے ہو سکتے ہیں وہ دنیا میں بینکٹرپ ہو چکا ہے دوبائی میں اس پر پینلٹی لگ چکی ہے انگلینڈ میں اس کے جو ہے وہ سزا ہو چکی ہے امریکہ اس کو طلب کر رہا ہے پتہ نہیں اس کس پوزیشن میں سیکڑوں سال کی سزا ہو سکتی ہے اور وہ سب کا سجن سب کا بیلی ہے وہ ہر حکومت کی اکنومک کانسل اور ان کی جو ہے وہ ایڈوائزری کانسلوں کے اندر شریک ہوتا ہے چاہے وہ عمران خان صاحب کی ہو چاہے نواز شریف صاحب کی مشیر بن کر وہ بیٹھتا ہو یہ بھی ایک حیرت انگیز بات ہے وہ ابراج کیپٹل تو بینکٹرپ ہو گئی لیکوڈیٹی کمپنیاں اس کو اس وقت اس کا نظام چلا رہی ہیں لیکن اس کی جو ہولڈنگ کمپنی ہے کیس پار وہ اس وقت کے الیکٹرک کی مالک کمپنی ہے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اصل مالک اس وقت کون ہے انہوں نے آف شور کمپنی کے طور پر ریجسٹر کیا ہوا ہے کوئی پوچھنے والا ہے اس ملک میں کوئی نظام ہے کوئی آواز اٹھانے والا ہے کہ یہ کیراچی کے لوگ کے ملے ہیں آپ کو باقی لوگوں کو کیوں نہیں دے دیا آپ نے ملک کے باق تیس سو کو ابراج کیپٹل اتنا خوبصورت تھا تو اس کے حوالے کیوں نہیں کیا یہ کراچی کے تین کروڑ لوگ ملے آپ کو بے وقوف بنانے کے لیے اس لیے کراچی کے لوگ بے وقوف بنتے ہیں کہ کراچی کے لوگ بے وقوف بن کر ان لوگوں کو منڈیٹ دیتے رہے پہلے یا ان کے منڈیٹ پر قبضہ ہوتا رہا جنہوں نے ہر میدان کے اندر کراچی کے لوگوں کے ساتھ زیادتی کی اور یہاں سے کوئی آواز نہیں بن سکی الحمدللہ ہماری جد و جوہد آگے بڑھ رہی ہے رن ہم نے آ رہی ہے اور لوگوں کی آنکھیں کل رہی ہیں ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہیں ہم کے الیکٹرک مافیا کو قبول نہیں کر سکتے اس کا سسٹرم ختم ہونا چاہیے اس کے لائسنس کینسل ہونا چاہیے اس کا فارنزک آرڈٹ ہونا چاہیے تاکہ سب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے اور ہم نے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ یہ فیول ایڈیسمنٹ چارجز اور پھر اس کے بعد تین ماہ کے چارجز پھر سیلس ٹریک پھر مزید سیلس ٹریک یہ سارے دھندے ختم کیے جائیں ایک بجلی کا بلی ملائے اور ایک یہ مافیا ملی ہے جس کے ذریعے سے آپ سارے کام کریں گے اور لوگوں کو بجلی کی قیمت صرف ادا کرنی پڑے ویسے ہی قیمتیں اتنی بڑا دی ہیں آئی ایم ایف کے غلام ابن غلام ہمارے سروں پر حکمرانی کرتے ہیں وہ جو پورے حفیظ شیخ ہوتے ہیں وہ قاق لیگ کے وزیر بھی تھے انہی کے زمانے میں یہ ہوا نا پرایوٹائز پھر یہ پیپس پارٹی میں چلے جاتے ہیں پھر یہ نون لیگ میں بھی پینگیں بڑھ آتے ہیں پھر یہ پی ٹی آئی کے بھی وزیر ہوتے ہیں پھر یہ دوبارہ تیار یعنی جن سے ان کی وزارت ختم ہوتی ہے رات کی فلائٹ پکڑ کے امریکہ چلے جاتے ہیں پھر جب ان کو چانس لگنے لگتا ہے کہ نئی ریجیم آگئی ہے دوبارہ فلائٹ پکڑ کے آ جاتے ہیں یہی شوکت پرین صاحب کی حرکتیں یہی عفیظ شیخ ہیں اور حرکتیں تو اصل میں ان کی ہیں جو ان کو جہاز میں پٹھا کے واپس لاکر ہمارے سروں پر مسلط کر کے آئی ایم ایف کی غلامی اختی کرتے ہیں اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ان غلاموں کو ہمارے سروں سے ہٹنا چاہیے اور ہمیں ہماری کمپنی چاہیے قومی تحویل میں لیں نئی کمپنیوں کو انوائٹ کریں اور بالکل قوم کے سامنے شفاف طریقے سے پرائیوٹائزیشن کا جو فورٹی نائن پرسنٹ کا عمل ہے وہ کریں ففٹی ون پرسنٹ قومی تحویل میں رہنا چاہیے تاکہ جو ہے وہ یہ کمپنی جو کراچی کی انیس سو تیرہ کی کمپنی ہے اور پھر اس کے بعد یہ ففٹیز کے اندر قوم اس اس لیے تاکہ اس کو بہتر بنایا جائے ایٹیز میں یہ پروفٹیبل کمپنی تھی پھر کیا ہوا اس شہر کے اندر کہ تمام ادارے تباہ ہوتے چلے گئے اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو قومی تحویل میں لے کر ففٹی ون پرسنٹ شہر پونٹ گورنمنٹ کے ہو جس میں صوبائی حکومت کا بھی شہر ہو جس میں لوکل گورنمنٹ کا بھی شہر ہو اور وفاقی حکومت کا بھی شہر ہو اور فورٹی نائن پرسنٹ کے لیے آپ ٹرانسمیشن جنریشن اور ڈسٹریب سکتی ہے اور کمپیٹیشن پیدا ہو سکتا ہے تو یہ ہماری پیٹیشن ہے اور ہم کراچی کے شہریوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں کراچی کے لوگ بلبل آ رہے ہیں اور ہم نے ایک اور فیصلہ بھی کیا ہے کہ ہم کراچی کے شہریوں سے رائے لے رہے ہیں کہ وہ یہ بتائیں کہ اگر کراچی کے شہریوں کی بڑی تعداد یہ کہتی ہے کہ ہم بلادہ نہیں کریں گے تو ہم لوگوں کے ساتھ مل کر پھر لا عمل کا اعلان بھی کریں گے ہم نہیں چاہتے کہ ہم کوئی اس طرح کی چیز میں جائیں جو قانون سے اور جو نافرمانی کے زمرے میں آتا ہو سویل نافرمانی کے لیکن جب آپ بالکل ہمیں مار دو گے دبا دو گے تو پھر ہم آئینی اور جمہوری اور قانونی طریقے سے ہر وہ راستہ اختیار کریں گے جو عوام کی آواز بن سکتا ہے تو عوام سے مشاورت کا عمل جاری ہے اور انشاءاللہ دو تین روز کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ہم اس کے لیے باقاعدہ ارنجمنٹ بھی کریں گے تاکہ چونکوں اور چوراؤں پر لوگ اپنی رائے دیں اور لوگوں کے ساتھ مل کر اب ہم کسی کی طرف یہ نہیں ہے کہ حکومت یہ کر رہی ہے فلاں یہ کر رہی ہے عدالت میں آئے ہوئے عوام میں جا رہے ہیں اور ان کی مشاورت سے پھر ہم فیصلہ بھی کریں گے بہت بہت شکریہ سر آپ آپ صحافی ہیں جی کس کا کون سے پروگرام کے آپ لوگ بتائیں کہ اگر آپ کی صحافی برادری آپ کو مانتی ہے تو ٹھیک ہے صاحب ہمیں یہ بتا دیں کہ درخواست میں چاہ کیا گیا ہے پریئر آپ کی کیا پریئر کیا ہے درخواست کے اندر پورا درخواست کے اندر حاویس صاحب نے بتا دیا ہے کہ ہم نے یہ کہا ہے کہ ان کا لائسس کینسل کیا جائے ان کا فرانزریک آڈٹ کرائے جائے یہ جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اس کو ختم کرائے جائے اس طریقے سے فیول ایڈیسمنٹ چارجز کے نام پر جس طریقے سے یہ انہوں نے بے انتہا زیادتی کی ہوئی ہے اس کو ختم کیا جائے ڈیفرنٹ ٹیکسز جو فیڈرل گورنمنٹ وصول کر رہی ہے ان کے بلوں کے ذریعے سیلز ٹیکس سوپر ٹیکس وغیرہ یہ سارے کے سارے ختم کیا جائے یہ ہماری اس کے اندر جو ہے مین پلی ہے اس کے اندر حافظ صاحب جو چیزیں آپ نے کہی ہیں کہ یہ ہونا چاہیے لگنا نہیں ہے کہ وفاتی حکومت یا سمائی حکومت کی طرف سے کوئی اقدامات کیے جائے اگر کل بلدیاتی الیکشن ہوتے ہیں آپ پر کراچی کے عوام اعتماد کرتے ہیں تو آپ کیا کریں گے کیونکہ آپ کے تو اختیار میں نہیں ہوگا یہ دیکھیں ہمارے ایک پولٹیکل پارٹی کا یہ کام ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کی ترجمانی کرے عوام کی آواز بنے وہ اگر دبائے جا رہے ہیں تو اس کے لیے میدان میں نکلے جد و جہود کرے مضاہمت کرے جماعت اسلامی یہ سارے کام کر رہی ہے دیکھیں اگر جماعت اسلامی کے پاس صوبائی حکومت وفاقی حکومت ہوگی تو اس اختیار کے مطابق عوام کی ترجمانی کریں گے فیصلے کریں گے اور اگر لوکل گورنمنٹ ہوگی تو اس کا کام کریں گے اور باقی جب پلیٹ فارم ایک مل جاتا ہے آپ کو پولٹیکل پلیٹ فارم اور وہ بھی کراچی جیسے شہر کا مہر تو وہ اس میں اپنا رول ادا کرے گا کراچی کے کسی ادارے پر اور عوام کے ساتھ کوئی بھی زیادتی کسی بھی حوالے سے ہوگی تو اس کا جو اسٹیٹس ہوگا انشاءاللہ تعالی وہ اس کو استعمال کر کے عوام کی بھلائی کے لیے زیادہ بڑا کام کر سکتا ہے باقی ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ لوکل بوڈیز کے زمرے میں نہیں آتا لیکن بہرحال اس پہ ہم اپنا رول جب ابھی ادا کر رہے ہیں اور سب سے پاورفول آواز ہیں اور عوام سب سے زیادہ ہم پر اعتماد کرتے ہیں ہم ان کے بالکرم کراتے ہیں ہم ان کے لیے لیگل ایفرٹس کرتے ہیں تو جب آپ کو ایک پلیٹ فارم ملے گا پولٹیکل الیکٹورل پلیٹ فارم نمائندی کی ملے گی تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس سے کراچی کے عوام کو کتنا فائدہ ہوگا جی سر صحافیوں میں سے کوئی سوال کرنا چاہے سر ریکارڈ پر آنا چاہیے دوسرا جو ایمکی ایم کی سینیٹر ہیں محترمہ خوشبک شجاہ صاحبہ وہ کہتی ہیں کہ آپ لوگوں کے احتجاج یہ ان کا بیٹا یہاں کے الیکٹرک میں پاکستان کی خدمت کرنے آیا تھا لیکن آپ لوگوں کی احتجاج اور پروپوگنڈے کی ویسے وہ مایوس ہو کے واپس چلا رہے ہیں اب میں ایمکی ایم کے لوگوں کے جوابات بھی دوں اتنے بینیفٹ لوگوں نے حاصل کیا کہ الیکٹرک سے ظاہر ہے اس وقت آپ یاد کریں اب تو ایمکی ایم ختم ہو رہی ہے لیکن اس وقت تو ایمکی ایم کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا کیسے ممکن تھا کہ کراچی کا ایک ادارہ ایمکی ایم کلیم کرتی تھی کہ پتہ نہیں ہل سکتا ہماری مرضی کے بغیر دکان نہیں کھل سکتی شڑر نہیں کھل سکتا بند کر دیتے تھے اور اتنا بڑا ادارہ کھمبوں کی قیمت کے برابر بگ گیا تو شریک تھے نا شریک جرم تھے اور پھر جھوٹ بھی بولتے ہیں بعد میں ایک صاحب ہے ان کے وہ یہ جھوٹ بول رہے تھے کہ نعمت اللہ خان صاحب اس وقت جو ہے وہ میر تھے نازم تھے اور اس وقت کمپنی پرائیوٹ آب بھائی نعمت اللہ خان صاحب کی مدت ختم ہو چکی تھی نومبر میں جب آپ کے میر تھے یہاں پر اور پوری ایمکی ایم کانسلر سے لے کر صدر بش تک گوانڈر بھی ان کا تھا وزیر بھی ان کے تھے وفاق میں بھی یہ تھے صوبے میں بھی یہ تھے اور پورے شہر پہ طاقت تھی ان کی اس وقت یہ شہر کا ادارہ انہوں نے کھمبوں کی قیمت میں بیچ دیا تھا اور جتنے جھوٹ بولے تھے آج سب کھل کر سامنے آگئے تو ہم جو بات کرتے ہیں نہ دیکھیں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اب زمانہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کوئی بات کریں گے اور وہ پٹڑائی میں نہیں آئے گی ابھی آپ گوگل کریں گے آپ کو ساری چیز پتہ چل جائے گی تو اب تو ان لوگوں کو سوچنا چاہیے بات کرتے ہوئے کہ جن کو جو ہے وہ جو جھوٹ بول کر یہ سمجھنے ہیں کہ جماعت اسلامی کو وہ خراب کر سکتے ہیں اب ہمیں ویسا بھی میں چاہتا نہیں ہوں ایم کی ایم کی کسی بات کا جواب دینا ہے کسی بھی پیپلز پارٹی کسی نون لیگ کسی ایم کی ایم کسی پی ٹی آئی سے زیادہ جماعت اسلامی اس وقت خدمت کر رہی ہے اندرون سن میں جو سلاب ہے اس کی رضاکار ہمارے موجود ہیں ٹینٹ ہم بھیج رہے ہیں یہاں سے ہمارے قافلیں یہاں سے روز جا رہے ہیں وہاں پر جہاں جہاں سے پانی نکال سکتے ہیں موٹر مشینیں ہم چلا رہے ہیں الخدمت کے رضاکار لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں جماعت اسلامی عوام کے ساتھ کھڑیے ہیلیکاپٹروں سے وزٹ کر کے نہیں آ رہے ہیں الحمدللہ ہم سن کے ایک ایک چپے کون کرتے ہیں لیکن ہم جب شہر کراچی میں کام کر رہے ہیں اور میری ذمہ داری اگر کراچی شہر کی ہے تو میں تو کراچی کے مسئلے پر بات کروں گا نا تو پورا سندھ ہمارا ہے بلوچستان میں چلیں تو سندھ ہے نا بلوچستان میں کون جا رہا ہے الحمدللہ ہم جا رہے ہیں ہم وہاں خدمت کر رہے ہیں جنوبی پنجاب میں تین دن کا دورہ ابھی کیا ہے اور ابھی اس وقت سندھ میں موجود ہیں ہمارے سراجالف صاحب سکھر میں موجود ہیں کنکوٹ میں کشمور میں بتائیں مجھے کون سا وزیر اتنی ڈیٹیل میں گیا ہے جنوبی پنجاب میں توسہ میں گئے وہ مظفرگڑ میں گئے تو ہمارا امیر جماعت نمبر ون آدمی اس وقت سلاب زدگان کے ساتھ ان کے گھروں میں جا رہا ہے لیکن یہ لوگ ہلی کافٹر سے آ کر سمجھ رہے ہیں کہ خدمت کر رہے ہیں وسائل تو ان کے پاس ہیں الخدمت کی طرح کر سکتی ہے وسائل تو ان کے پاس ہیں اس لیے جماعت اسلامی تو الحمدللہ لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے ہر مشکل میں تو ہمیں تو آپ یہ کہیں نہیں سکتے کہ ہم کہاں ہیں ملتفی کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے یہ ملتفی جنگیں میں نے آپ کو جو ہمارا احتجاجی مارچ تھا اس میں بھی یہ بات کہی تھی کہ سازشیں ہو رہی ہیں بعض لوگوں کو اور حکومت کو نوازنے کے لیے اور ان سازشوں میں پی در پہ روزانہ کی بنیاد پر یہ کام کیا جاتا ہے کہ کسی طرح کراچی کے الیکشن سے فرار حاصل کریں اور ہم ان کا تاقب کر رہے ہیں یہ سپریم کورٹ گا ہے ہم سپریم کورٹ چلے گئے یہ الیکشن کمیشن گا ہے ہم الیکشن کمیشن چلے گئے یہ ہائی کورٹ گا ہے ہائی کورٹ سے کیس ڈسمیس ہو گیا ان کا لیکن اب یہ جتنا بھاگیں گے ہم پیچھے پیچھے آئیں گے اللہ نے چاہا تو آج بھی اٹھائیس اگست کا ہی فیصلہ ہوگا اس لیے کہ کراچی میں یہ دو دن بارشوں کا سپل ہے اور اس کے بعد بارشیں یہاں پر نہیں ہیں تو یہ بالکل پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات ہو چکی ہے کہ اگر کسی خاص جگہ پہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اس جگہ پہ الیکشن کو پوسٹ فون کر دیا جاتا ہے اور باقی پھر جو ہے الیکشن جہاں پر نہیں ہوتا مسئلہ وہاں پر الیکشن لڑا جاتا ہے تو کراچی میں اس وقت کوئی مسئلہ نہیں ہے اور یہاں پر الیکشن کرانے سے اگر کوئی فرار اختیار کرنا چاہتا ہے تو یہ سازشی عمل تو ہو سکتا ہے اس کو کسی صورت قبول نہیں کیا جائے گا مضاہمت کی جائے گی بھائی مسئلہ یہ ہے میں تو حیران ہوں جن لوگوں کا اتنا بڑا بڑا منڈٹ ہے وہ کیوں نہیں لڑنا ہے اس کے لیے وہ کیوں نہیں کہہ رہے کہ کراچی کو بلدیاتی حکومت چاہیے کراچی کو میر چاہیے ٹاؤن نازم چاہیے گراس روٹ لیول کے اوپر کام کر ٹھوٹ گیا ہے کراچی ٹھوٹ گیا ہے کراچی چلنا مشکل ہو گیا ہے گاڑی چلانا بائی چلانا مشکل ہو گیا ہے گر رہے ہیں لوگ بدترین صورتحال سے دو چار ہے پانی کا مسئلہ ہے سیورج کا مسئلہ ہے اس وقت سب سے زیادہ اگر کوئی ضرورت ہو سکتی ہے تو کراچی کو بلدیاتی اداروں کی ہے منتخب میر کی ہے تمام ٹیم کی ہے لیکن یہ پولٹیکل پارٹی سوائے ایک دو لوگوں کے جو پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں کوئی سیریس طریقے سے یہ مقدمہ ہی نہیں لڑا سوا جماعت اسلامی کے تو اس کا مطلب تو پھر کچھ اور ہے نا اس کا مطلب ہے لوگ بھاگ رہے ہیں ان کو پتہ چل رہے ہیں کہ عوام جماعت کی طرف دیکھ رہے ہیں تو مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کامیابی ناکامی اللہ کے ہاتھ میں لوگوں کی رائے پر ہے لیکن ہم ایک اصولی بات کر رہے ہیں کہ اس وقت بلدیاتی انتخاب سے فرار یہ ایک سازش تو ہو سکتی ہے کسی کی یہ کوئی جنمن ریزن نہیں ہے کہ کراچی میں انتخاب اٹھائیس تاریخ کو نہ کرایا جائے بہت شکریہ جنمن سر دیکھیں کوئی نہ کوئی جواز ہوتا ہے کسی چیز کا صوبائی الیکشن کمیشنر بہت بری طرح ایکسپوز ہو گئے اور میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر آج یہ فیصلہ کرتا ہے چیف الیکشن کمیشنر صاحب اور ان کی ٹیم کہ کراچی میں الیکشن ہونے چاہیے تو انہیں کم از کم صوبائی چیف الیکشن کمیشن جو بھی ہیں یہاں کے اور عملہ ہے اس کے بارے میں تو ضرور سوچنا چاہیے کہ وہ کس کا کھیل کھیل رہے ہیں وہ گورنمنٹ کو کیوں سپورٹ کر رہے ہیں وہ گورنمنٹ کا یا کچھ مخصوص پارٹیوں کا کیس کیوں لڑ رہے ہیں یہ تو خود پورا عمل ہی مشکوک ہے اور ہم جو باتیں پچھلے دنوں کہتے رہے ہیں سندھ کے الیکشن کمیشن سے مطالق کہ یہ پکیوز پارٹی کی ایکسٹینشن بنا ہوا ہے تو ہماری باتیں صحیح ثابت ہو رہی ہیں نا تو اگر بغیر کسی گراؤن کے سندھ کا الیکشن کمیشنر یا الیکشن کمیشن ایک جھوٹی رپورٹ پیش کر رہا ہے مرکزی الیکشن کمیشن میں تو چیف الیکشن کمیشنر کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو محتل کریں برطرف کریں میں ہوں جیسپین منظور اور آپ مجھے دیکھیں گے صرف بول پر